ہیلو اینڈ پا خیر راگلی ٹوال اف یوں میں ہوں فخر جسرزی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیبیٹ زدپخر آج کی ڈیبیٹ میں بات کریں گے آہ دو بڑی اہم خبریں ہیں ایک تو آہ چندریان تری مشن انڈیا نے بھیجا تھا آہ لاسٹ منت جولائی میں اور ابھی وہ مون کا جو آربیٹ ہے وہاں پہ انٹرویٹ ونٹی تری کو کہتے ہیں کہ اس نے آہ پراپر ساوٹ لینڈنگ کرنی ہے آہ مون کے سرفیس کے اوپر آہ لیکن ابھی تک جو خبریں آ رہی ہیں یا جو ریپورٹ سے ایسرو کی طرف سے یا پھر جو میڈیا انٹرنیشنل میڈیا اس کو کور کر رہا ہے اکورڈن کی دار وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک اس کی جو کنڈیشن ہے ساری چیزیں اوکی ہیں اور آہ دے ار و باؤڈ دار گا کہ یہ آہ آہ آم سے سا اوٹ لینڈنگ کر لے گا آہ ایک تو یہ خبر ہے دوسری خبر یہ ہے کہ پاکستان آہ اور چین آہ کہتے ہیں ہمالیا سےaho نچی سمندر سے گہری اور آہ شہد سے میٹی دوستی ہے تو کہا یہ جاتا ہے کہ پاکستان آہ جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے چین کے کہنے پہ انڈیا کے خلاف کیا حقیقت ہے اس خبر کے پیچھے کی واقعی ایسا ہے یا کچھ اور اس کے پیچھے محرکات ہیں اس حوالے سے بات کریں گے اور بات کرنے کے لیے میں جوائن کر رہے ہیں آہ political analyst from india ڈاکٹر ابشک مشرا صاحب ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب ہوئی تھی تو اس دن بھی ہم نے بات کی اب شاید وہ والے لمحات یا پھر وہ والا ٹائم آنے والا ہے کہ جیسے جیسے ٹونٹی ترڈ آف اگست کی قریب یہ جا رہا ہے تو وہ نہیں ہوپس آ رہی ہیں نئی نئی خبریں آ رہی ہیں کہ جی ایک تو یہ ہے کہ فس ٹائم جو ساؤت پول پہ اس کو بھیجا گیا ہے تو فس انڈیا is the first country in the world کہ انہوں نے یہ ابھی کوشش کی ہے کیا جیسے کہتے ہیں کہ لوگ یا پھر آپ اگر انیلائز کرتے ہیں اس کو کہ اگر یہ سوٹ لینڈنگ کر جاتا ہے تو fourth in the world انڈیا بن جائے گا fourth country in the world اور first on the south pole جو اگر یہ لینڈنگ ہو جاتی ہے کیا کہہ رہے ہیں کہ جو وہاں کے سائنٹسٹ ہیں وہاں کے لوگ ہیں یا جس جس کے پیچھے ایک لازمی سی بات ہے پوری ایک کوشش دیکھیں فکر بھائی ابھی تک بھی جو کیا ہے چندرین کی ٹیم نے وہ قابل تحیف ہے کہ آپ budget کو cut کرنے کے لیے آپ نے ایک کتنا powerful rocket نہ بنایا جو کہ ایک دو دن میں بیٹھ جاتا بلکہ آپ نے مدب advanced technology کو پیوگ کر کے وہ اس کی speed کو کم کرتے ہیں ان کو یہ پتا ہے یہ elliptical path ہے اس elliptical path سے اس کو وہ ایک سو چالیز بلین ڈالر کی ایک سو چالیز بلین لوگوں کی ہماری population ہے ہمارے پاس تھوڑی غریبی بھی ہے ہمیں تو مطلب ابھی بہت آگے جانے لیکن ہمارے آپ ہماری talent کو دیکھئے کیوں بیچاروں کو کچھ نہیں دیتے ہم یہ یہ scientists کیا کماتے ہیں کچھ نہیں کماتے یہ ایک لاکھ ڈیڑھ لاکھ روپے والے لوگ ہیں ہمارے آپ کی join کرنے والا ایک mba والا بھی ان سے زیادہ اچھا کماتا ہوگا ان بیچاروں سے لیکن یہ دیش کا پیار ہے اور اتنی بڑی بڑی مطلب آپ سوچیں maneuverance کر رہے ہیں اور یہ تب جبکی اسرو کو fail کرنے کے لئے west نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی cryogenic engine دینا تھا ہمارے rocket کے لئے جو Vikram سارہ بھائی کے نام پہ ہے سارہ بھائی تو Vikram سارہ بھائی کی یہ سوچ تھی اور west نے جو ہے وہ russia ہمیں cryogenic engine دینے کو تیار ہو گیا تھا west نے منہ کر دیا تھا اور russia کے اوپر sanction لگانے کی بات کر دی تھی کہ اگر آپ دیں گے ان کو cryogenic engine تو ہم پھر ہم سے اچھا کوئی جو ہے nasa never wanted india to grow اس کا مطلب ہے اتنی باعثness ہے کہ they not allowed india کہ وہ بھی space کے اندر اگر پہنچتا ہے تو کیوں پہنچے بھائی ان کو لگتا ہے کہ یہ ان کا ہے یہ ان کا domain ہے اور کوئی اور کوئی humanity اس کو سوچ نہیں سکتی وہ بھی ہم دھورے لوگ آپ سمجھ رہے ہیں تو ان کو یہ لگتا ہے یہ کیسے جا سکتے ہیں یہ تو ہم ہی جا سکتے ہیں تو صرف ہم کو پتا ہے تو ان کو یہ نہیں بتا ہے کہ ہمارے تو دادا پا دادا اس کے بارے میں جان بوجھ کے بیٹھے ہوئے ہیں بھائی ہمارے تو خون میں ہے یہ astronomy اور astrology ہمیں تو اس میں کیسے اراد ہوگے پچھلی بار ہم چاند پہ land کر گیا soft نہیں گوا میرے لیے تو یہی successful ہو گیا پکر بھائی کی اتنی بڑی maneuverance کر کے اس کو انہوں نے سوچئے پیسے بچا کر کے sling shot کے through اور پہنچا دیا اس کو orbit میں it's a big maneuverance تو بھائی hats off ہے بھارت ماں کے بچوں کو یہ ہمارے آپ کتنا daily والے لوگ ہیں یہ وہی کپڑے پہتے ہیں ان کو بھی وہیے loan پہ لے کر کے اپنے گھروں کو کھریتے ہیں لیکن کام یہ دیکھئے وہ کر رہے ہیں کہ دنیا میں بڑے بڑے لوگ نہ کر پائیں تو I think it's a great success and it's not just a success of India it's a success of humanity especially وہ humanity جو پیچھے رہے گے دیکھے یہ political political division تو بہت بہت میں آتی ہے ہم سر انسان پہلے that's all what matters ٹھیک ہے نا یہ political division ہمارے facility کے لئے بنا تھا یہ ہمارے کو اور زیادہ polarize کنے کے لئے نہیں بنا تھا آپ سمجھے the purpose of political division among human being in the forms of the nation state cause merely to reduce conflict پر اگر یہ conflict کا قارن بن جائے تو پھر وہ purpose ہی پیل ہو جاتا ہے تو ہم سب ایک انسان ہے ٹھیک ہے نا کہ ہمارے اپنے الگ الگ گھر ہیں لیکن یہ تھوڑے کی گھر سے فقربائی نکلیں گے اور اب شیخ جی نکلیں گے تو ہم ایک پٹائی نہیں دیں گے ایک دوسرے کی سفلتہ بے گلے نہیں لگائیں گے کبھی فقربائی سفل ہوگے تو ہم ان کی سفلتہ کو شیئر کریں گے اور ہم سفلوں میں پکربائی کریں گے تو یہ جتنی اندیا کی ہے پکربائی یہ اتنی آپ کی ہے بلکل اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے اور یقین کریں کہ آپ نے جو بات کی کہ جی بڑے عام سے لوگ اور جب عام سے لوگ اس طرح کا بڑا کام کرتے ہیں تو اس کی جو ایمپورٹنس ہوتی ہے وہ اور بڑھ جاتی ہے کیونکہ جن کے پاس دو دو سو سال تین تین سو سال سے ریسرچ انڈ ڈیولپمنٹ پہ وہ عرب وہ بلین آف ڈالرز وہ سپینڈ کرتے ہیں تو ان کی ان کی تو چلے دنیا ہی الگ ہے نا پھر اس وارڈ سے اور وہ بھی ایشیا میں ساؤت ایشیا سے کوئی کنٹری یا پھر اس کے سائنٹس روٹتے ہیں تو میرے خیال میں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بڑے پراؤٹ کی بات ہے فخر کا سمیہ ہے ہم سب کے لیے نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ ہم پھر کہیں گے بیسٹ آف لک اور یہ والی بات آپ کی کیونکہ میں ابھی بی بی سی کی سٹوری پڑھ رہا تھا اور انہوں نے وہ فکچر اپنی سٹوری کے اس پہ ٹاپ پہ لگائی بھی ہے کہ یہ چندریان کے کیمرے سے لی گئی وہ فکچر ہے سرفیس کی مون کے اور وہ سارا کچھ نظر آ رہا ہے کہ بھئی وہ اس کے بلکل قریب پہنچ جائے علاقہ ابھی 23rd تک ٹائم ہے اور وہ کہہ رہے کہ ابھی اس کی سپیٹ کم کرنی ہے اور پورا جو پروسیجر ہے لازمی سی بات ہے وہ سائنٹسٹ جو ہے اس کو سمجھتے کہ انہوں نے کیسے اس کو کرنا اگر وہاں تک پہنچایا تو آئی تنک سو کہ یہ لینڈ بھی سکسسپولی کر جائے گا سوچئے کہ ان کو ڈیٹ بھی پتا ہے جب لوگ ہیں بھائی یہ بلکل ایک الگ دنیا میں بیجنے کی الگ ہی دنیا ہے بھائی ایک تو یہ ہے چندرین والی بات اور آپ نے کہا کہ بھرسٹ کو اس ملہ بڑے باعث تے اس چیز کے اوپر کہ وہ نہ کرے انڈیا ہو یا پھر اگر ان کو علاو نہیں کریں تو پھر باقی کسی اور کو کیسے علاو کریں گے کہ ان کے ذات اتنی دوستی کے باوجود بھی کوچش کرتے ہیں کہ روکا جائے اچھا دوسری بات آتے ہیں چائنہ انڈیا اور پاکستان کی طرف دونوں ساتھ ساتھ بلکہ تینوں ساتھ ساتھ ہیں آپس میں بارڈر شیئر کرتے ہیں سارے یہ کہا جاتا ہے کہ جی پاکستان کو چائنہ استعمال کرتا ہے اور یہ ساری چیزیں کیا آپ کو سچائیس میں لگتی ہے کہ واقعی ایسا ہے یا کیونکہ جنگیں تو ہماری پہلے سے ہوئی ہے اس میں چین مین کا تو شاید وہ نہیں تھا لیکن اس کے باوجود ہماری جنگیں ہوئی تو اب واقعی ایسا ہے کہ چین استعمال کرتا ہے اور پھر پاکستان کو جب ضرورت ہوتی ہے تو چین کو کہتا ہے کہ اگر انڈیا ممبر بنتا ہے یونائیٹڈ نیشن کا یا پھر کوئی اور چیز ہوتی ہے تو کہتے ہیں یہاں پہ آپ اس کو ویٹو کر دیں ایسا کچھ فکر بھائی پاکستان کی جو سمسیہ ہے وہ سمسیہ یہ ہے کہ وہ truth اور fact کو سمجھتے نہیں ہیں ٹھیک سے وہ ابھی جیسے آپ دیکھ لیں آپ جو political crisis کا شکار کیوں ہے کیونکہ آپ جو society نے اپنے آپ کو mentally تیار کیا ہے کہ وہ construction of fact کرتے ہیں اور اس کو وہ truth کے روپ میں present کرتے ہیں جیسے عمران خان صاحب نے واقعی میں مال لیا توشہ خانے سے ادھا لے لیا کچھ کر بھی لیا وہ بھائی پرائیم منسٹر تو ان کو نہیں پتا رہا ہوگا ٹھیک ہے نا اگر آپ اتنا چھوٹا چھوٹا چیزوں پر لوگوں کو اگر آپ جیل بھیجیں گے تو میں بتا رہا ہوں آدھا ہندوستان اور آدھا پاکستان جیل میں ہو ہم سب نے کوئی نے کوئی کرائیم کوئی کرائیم میں کیا سب بھی بھائیم بھائیم Exactly let's be honest about it ٹھیک ہے نا تو پوائنٹ پوائنٹ یہ ہے کی آپ جو ہے جب آپ سچ سچ کیا ہوتا اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے سچ معنی کی چیز نہیں سچ کا مطلب ہے جو self-sustained ہے. Self-created ہے. ایک natural course of event ہو رہا ہے جس کو کہ آپ construct نہیں کر رہے ہیں. اب میں ایک conspiracy رچوں ایسی situations کو create کروں اور آپ اس میں trap ہو جائیں اور اس کے بعد پھر ہم کہیں دیکھو یہ چور ہے. یہ سچ نہیں ہے. یہ فیکٹ بھلے ہے یہ. it is a fact because it existed in space and time but there is more to it. it's not truth because it's not a natural thing. پاکستان کی دکت یہ ہے کہ وہ ہر چیز ماننے پہ بشاہ سکتے ہیں. کہ construct کرو اور مان لو. construct کرو اور مان لو. وہ truth کو chance ہی نہیں دیتے. وہ truth کو deny کرتے ہیں. اور اس لیے ان کے یہاں کی ہے جو پوری انہوں نے مانسکتہ create کی ہوئی. جیسے 1971 ہارے. لیکن fact کیا ہے کہ ہم جیتے گئے. یہ construction ہے. چونکہ اب دنیا کے پاکستان کا شہری ہے اس کو لگ رہا کہ ہم جیتے ہوئے. ہم best army ہے. ہم best لوگ ہیں. ہم best یہ ہے. چونکہ وہ ایک constructed artificiality میں رہنے کا آدھی ہو گیا ہے. illusion میں. ہاں وہ because وہ assumption کو سچ سمجھتا ہے. اس کو ایک عجیب سی مانسکتہ دی گئی ہے. جہاں پہ وہ truth کو وہ اگر اس کو سچ بتایا جیا تو وہ گھبڑا جاتا ہے. وہ بولتا ہے تو ہمارے خلاف بول رہے ہو. the society has been groomed in a way کہ وہ جھوٹ کو سچ سمجھتی ہے اور آپ اگر سچ بولنے جائیں تو لوگ کہتے ہیں تم خلاف بول رہے ہو ہمارے. جو بولنے والا ہے وہ یہ نہیں سمجھتا کہ بھائی میں سچ بول رہا ہوں. this is what it is. تو یہ society کی problem یہ ہے. اب آپ چائنہ کے ساتھ پاکستان کی دوسری اسی constructed artificial reality کا ایک ثبوت ہے. پاکستان کی ideology کیا ہے کہ ہم اسلام کے لیے بنے ہیں. چائنہ کی ideology کیا ہے کہ اسلام ایک mental disease ہے. religion ایک mental disease ہے. کیسے دوستی ہو سکتی ہے? how on earth can you be a friend with a person جو آپ کی thought process کے ساتھ ہی نہیں ہے. اگر چائنیز آگئے پاکستان میں تو کیا وہ جب ان کے من میں religion کی کوئی respect ہی نہیں ہے تو وہ آپ کے religions کی respect کریں گے. وہ چائنیز آیا تھا بھی اس نے کہیں آپ کے پختون خواہ میں دیا گیا. خواہ میں ہے بلکل بلکل اس نے blasphemy کری اور اس کے بعد اس کو لے کے بچا کے چلے گئے. وہ تو کریں گے blasphemy چونکہ وہ انڈینز نہیں ہیں جو انڈین یہ کہتا ہے کہ سب ستیا ہے. ہم تو یہ کہہ رہے کہ ہمارا بھی ستیا ہے تمہارا بھی ستیا ہے تو پاکستان کی دکت یہ ہے کہ it defies all the logical جو ایک scientific study ہے اس پہ پاکستان کھڑا نہیں اترتا اس کی کارن یہ ہے کہ یہ لوگ یہ جو بیچاری سماج ہے چوبیس کرول لوگوں کو ایسا بنایا گیا ہے کہ وہ manufactured جیسے کہ اب آپ ابھی کل پڑسو آپ نے امریکہ کے ساتھ ایک security deal سائل کریے لوگوں کو بتایا ہوئے کہ امریکہ ہمارا دشمن ہے construction اور reality کو آپ کو کچھ دن چھوڑنا پڑے گا لوگوں کو یہ کرنا ہے کہ let the natural course of event happen اگر امران خان جیتا ہے تو جیتنے تو اگر نیواز شریف ہارتا ہے تو ہارنے تو تم چیزوں کو ہونے تو اب یہ کیا کرتے کہ چیزیں کچھ ہونے والی ہوگی تو یہ جا کر اس میں interfere کر دیتے اور یہ مطلب کوئی بھی میں کسی institution کا نام نہیں لکھ اگر وہ تو مسلمان اگر تم ایک universal community کو لے تو عرب ہندو سے پیار کرتے ہیں جیتنے success میں سارے اور ان کے بہترین positions پہ ہیں جو ہمارے جو پریسیڈنٹ ہے وہ friendship band باندھ رہے ہیں اپنا highest award دے رہے ہیں گلے لگا رہے ہیں آپ موڈی کا جو یار وہ گدار ہے تو کون موسلمان بھئی یہ بتا دو تم پہلے ہم کو two nation theory کی application سب continent میں کیلئے لگا ہوئی ہے جو جیسے Einstein کی دو theory ہے ایک specific relativity دوسری ہے general relativity جیس specific relativity is only applicable جب آپ speed of light سے کسی object کا behavior observe کر رہے ہو لیکن general relativity جو ہے وہ speed ہے یا یہ general ہے یہ india کے مسلمان اور hindu کے لیے ہے یا یہ سارے مسلمان کے لیے کیونکہ بھئی میں تو وہاں پہ بھی گیا ہوں کیا نام ہے central Asia میں بلکل وہ مجھے hindu جان کے مجھے کسی نے نہیں پریشان کیا مجھے کسی نے کسی رہتے ہیں کوئیت اور قطر میں بہت زارے رہتے ہیں باقی دنیا میں بھی رہتے ہیں دونوں US میں بہت ہیں اور آپس میں ایسی دوستیاں ہیں کہ شاید ہم سوچ بھی نہیں سکتے مطلب UAE میں تو مجھے نہیں پتا چلنا ہوتا کون سا انڈین ہے اور کون سا پاکستان ایک اپنی بات نہیں کر شاید جتنے بھی لوگ جاتے ہوں سب کے ساتھ ہی ہوگا کہ گارڈی کا جو ڈرائیور ہے وہ مردان کا رہنے والا ہے تو یہ طرح نہیں کوئی جج کرتے ہیں مارکیٹ میں پھرنے والے لوگ کتنوں کو پتہ چلنا ہوتا کہ یہ فخر انڈیا سے آیا ہوا دو ساتھ میرا رومیٹ لاہور سے تھا آج میرا بیس فرین بلکل مانتا ہوں مجھے جرمنی میں کوئی مدد کی جروس دی تھی تو انڈیا کو نہیں پھون کھتا تھا وہ جب اس کو فری ہوتا تھا آج ہم چلتے ہیں ہم نے ہر ٹاپک پہ کھل دسکشن کری تو دوسروں کو میں کیا بولو بھائی جو کی مطلب میں کبھی آتا تھا جلدی تو کھانا بنا دیا اس کے لیے وہ کبھی آیا تو اس نے بنا لیا اس طرح کی فرنشپ تھی ہماری تو پھر میں کیا کہہ رہا ہوں یہ آپ کو سمجھنا پڑے گا فکر بھائی کہ مسلمان ہونے کا مطلب یہ پڑا دیا گیا ہے کہ اپنی کلچر سے نفرت کرو یہ کیوں پڑھا رہے ہو کیسا اسلام پڑھا رہے ہو بچوں کو بھائی دیکھ تو دیکھیں کسی بھی دستری سے پاکستانی مسلمان نہیں ہے اس کا ریزن کیا ہے کہ نہ تو مسلمان ہونے کے لیے کیوں ایک مسلمان جس دیش میں بھائی یہ عرب کے بچے پڑھتے ہیں یہ ترکی ہم تو کئی نہیں دیکھ یہ تو یہ ہی پہنتے ہیں جس کو اسلامی دیش کہ رہی ہو بیس بڑھی کا ختم ہو کہے کیا تھا یا نہیں کیا تھا کیا فرق پڑتا اس کے بچے اس کی گھر والے جس عذیت سے گزرے اس میں اس کو کون ریورس کر سکتا یہ صرف ایک یقین کریں آپ کی افسوس ہوتا ہے کہ یہ ریلیجن کے اوپر جیسے ہم علاقی جتنی دونمبری ہم کرتے ہیں ان 58 کنٹریز میں شاید باقی لوگ کرتے ہوں مسلم سٹیٹس کی بات کہہ رہا آپ میڈل اسٹ میں بھی جاتے ہیں سب جگہ پہ غلط بھی ہوتا ہے لیکن یہ والے دعوے کرنا کہ ہم سے اچھا کوئی نہیں ہے ہمیں دبو کے رکھا ہوا ہمیں ترقی نہیں کرنے دی اور ہمیں آگے بڑھ نیسی ہم بہت اچھے ہیں ہم بڑے یہ ہم بڑے میں اپنی تعریف خود کیسے کر سکتا ہوں جب تک کوئی اور نہ کہی جس کوئی معاملات نہ چلتے ہوں کہ اس چیز میں مجھے بڑی سپورٹ تب جا کہ مجھے اس سے بھی اگر آپ کہ رہے فکر بھائی کو اگر یہ اچھا لگتا کہ میں اچھا انسان ہوں مگر اب کنڈیشن ہی کہ میں اچھا انسان ہوں وہ تو ہی ہے تم گھنٹیا انسان ہوں یہ بھی ہم بتانا ہے بلکل ٹھیک آپ بولے اپنے بارے میں اچھا کسی کو کوئی اپ پاکستان کی جنتہ سے پاکستان کے ایجوکیشن سسٹم سے لوگوں سے یہ کہوں گا let the nature take its own course nature کو اسلام مت بناو تم جس کو جیسے چلنا ہے چلنے دو آپ نے لوگوں کو جتنی minimum جانکاری دینی دے دی اب ان کے دماغوں میں زہر مت ڈالو جو جو سمجھ میں آتا ہے کرنے تو اس کو کہتے free society جب تک آپ نہیں ہوگے free society میں truth prevail کرتا ہے controlled society میں جھوٹ construction artificiality وہ society اندر سے ڈر ہی رہتی ہے لوگوں کو سوچنے تو جو سوچنا ہے یہ بھی میرا حکم ہے اللہ ہی ہدایت دیتا ہے اللہ ہی گھمراہ دیتا ہے اس سے بڑا اور truth کا کیا ہو سکتا ہے this is a message of truth جو جو سوچنا ہے وہ سوچنے کا کام اس کو اس کے پروردگار سے ہو جائے گا تم مت سوچ ہوا اس سے کیا بلکو ٹھیک ہے and that's where the truth will prevail جو اس کو سمجھ میں آگا وہ کہے گا اس کو کہنے دو لیکن لیکن دھوک صاحب آپ کو لگتا نہیں ہے کہ ہم نے شاید اس چیز کو جتنا ہم نے مارکٹ کیا ہے تو ہم نے دیکھا کہ اس کا profit بہت ہم نے کھمایا ہے مطلب ہم سے مطلب ہے اور حال کی میں بات کر رہا ہوں کہ دنیا کی جو پرانی سوسائیٹیز بھی ہے اس میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ جی ریلیجن کو بیچا چاہتا تھا تو مختلف طریقوں سے درا کے رکھو لوگوں کو درا کے جی ہو یہ کیا تو یہ ہو جائے گا وہ چیز چل رہی ہے اور ہم کہتے ہیں اچھا یہ بات کی بشک سچے یا جوٹ وہ الگ بات ہے ہمیں کیا پتا کی وہ ہے بھی نہیں فکر بھائی ایک جو سانٹیفک تھوڑڈ پروسیس ہے وہ کیا ہے آپ کو ہر تھیوری کا ایک کرٹیسکل انالیسیس ہوئی ہر تھیوری کی ہو ٹھیک ہے آپ یہ جو اسلام سو سائٹ جیسے آپ ان کو دیکھیں کہنا میں محمد بن سلبان میں بڑی عزت کرتا ہوں جیسا بھی ہوگا بھائی وہ اچھا رولر اپنے اقلی ہوگا اس نے آکے کہہ دیا کہ حدیث دو سو سال بعد رکھی گئی ہے میں اس پہ وشاوث نہیں کرتا میں قرآن اس پہ چلوں گا بلکل ان کا statement ہے اب اگر کو کہتے critical think اب اگر کوئی ہمارے آپ کی society میں اس کا گھردن کار دیں گے بلکل بکا آپ critical thinking کو avoid کر رہے ہو آپ لوگوں کو لگانا پہتا ہے اور وہ لگانے دو steps ہے پہلا step ہے deletion دوسرا step ہے feed کرنا تو deletion میں پہلے اس کا culture سے اس کو deroot کیا جاتا اس کو بات بتائی جاتی ہے بولتا وہ ہندی ہے لیکن کہتا اردو ہے بھائی 70-80% تمہاری جو وہ ہے اتنی نفرت کی دیوناغری ہو جاتی تو اردو اس کو سب سے پہلے سمجھ دیتے آپ اردو میں چٹھی لکھے بڑھیں گے میری بھاشا میں بتائی لکھے دیا مجھے ایک عرب کی آپ اس کی بچاری کی سوچ کہ اردو میں چٹھی لکھیں تو وہ پڑھتو رہا ہوگا پر اس کی سمجھ بھی کچھ نہیں آگیا میری لینگویج یوز کر کی لکھ دیا اس نے مجھے جیسے ہم ABCD کو لکھ کر ابھی آپ سے ہماری بات جو ہوتی ہے وہ تو اردو میں ہوتی ہم سکرپٹ یوز کرتے ہیں رومان میں روما بھائی کیسے ہو ایک اور چیز ایک اور چیز چل رہی ہے جب میں پاک سٹڈی شروع شروع مجھے یاد نہیں ایٹ یا نائن میں پاک سٹڈی کے سبجیکٹ میں تو یہاں تک اس بک کے اندر تھا کیونکہ بہت عرصہ ہو گیا جب سے سکول کالج اس سے نکلے ہیں تو پھر میں مڑکے نہیں دیکھا اس کو اس کے اندر یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ جب ہم پارٹیشن کیونکی پاک سٹڈی کے اندر ہی سارا کچھ ہے تو اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ جو رسم الخط یعنی لکھنے والا سٹائل وہ کیونکہ ہمارا دوسرا تھا اور یقین کرے یہ باقی تو مجھے ہسی آتی ہے کہ اب چائنیز بھی تو لکھتے ہیں ہمارے چائنیز کے لوگ کورسز کر رہے ہیں انگریزی کے اگر جو بھی چھوٹے چھوٹے کالج میں بڑے سے بڑے یونیورسٹی میں چلے جائے تو اتنے لوگ ہوں گے کہ آپ پریشان ہو جائیں گے ہر کسی کو چاہیے کہ انگریزی تو ہم لکھتے ہیں اردو ہم رائٹ سے لکھتے ہیں انگریز کو ہم لیٹ سے لکھتے ہیں تو ہندی اگر ہم نے اوپر سے نیچے لکھنی تھی یا نیچے سے اوپر لکھنی چائنیز بھی کچھ سمجھائے آگے تو وہ میرے آرگیومنٹ کا چار کاؤنٹر آرگیومنٹ مار دیں گے تو مجھے ان کے بیچ میں رہنا بیٹھنا اس لئے میں یہ نہیں دیکھنا کہ میں پانچے دن بعد سپریم کورٹ میں آرگیومنٹ تین سو ستر پہ بحث کر رہا ہوں گا بلکل ٹھیک بلکل ٹھیک میرا یہ جو آرڈینس ہے کیونکہ میرا یہ مان ہے کہ ہم ایک پریوار کے لوگ ہیں آپ مسلم رہ کر بھی آپ کو صرف ٹو نیشن تھیوری کا نگیٹ کر ایک بات میں کر رہا ہوں کون کس کو مسلم ہونے سے تو نہیں کوئی روک رہا نا آدھت انگلز میں وہی بات کر رہا ہوں کہ محمد بن سلمان یا پھر شیخ صاحب جو ہیں بڑی بڑی مسجدیں بنائی ہوئی ہیں بڑے بڑے کلب بنائے ہوئے سب کچھ بنایا ہوئے پاکس بنائے ہوئے ہیں ہر انٹرٹینمنٹ آویلیب ہے آپ کو کیا کرنا آپ کریں وہ آپ کو کہتے ہیں بہت خوبصورت یقین کریں میں اتنا میں نہیں جاتا لیکن وہاں پہ جاتا ہوں مجھے اچھا لگتا ہے بڑا جسے کہتے ہیں مطلب جسے زبردست قسم کی آر ہی ہوتی ہے تو دل کرتا ہے جانے تو وہ چیز کیوں ہم نہیں کر پائے کہ وہ لوگ کسی کو نہیں کہنے آنا ہے مسجد میں آنا چیئے یا آپ نے مندر میں جانا ہے جس کا دل کرے مندر میں جائے جس کا دل کرے دوارے میں جائے گا آپ یوں سمجھے پکر بھائی عربی ایک انسانوں کے دورہ بنائے کئی باشا میں سکھے بھی سندر باشا ہے عربی کلچر بھی سندر کلچر ہے بھائی ہمارے تو عربوں کے ساتھ ہجاروں سال کے ٹریڈ ہے بھائی میٹرپوٹامیا کے سمیسے ہم ان کے ساتھ ٹریڈ کر رہے ہے بے شک ہے نا اب آپ نے یہ خاص کر جو انڈیا کا جو وہ ہے اس نے اتنا نفرت بھر دی کہ آدمی جو عربی نفرت کرنے لگا ہے بھائی کیوں ایک خوبصورت language ہے اب آپ دیکھیں اگر انڈیا پاکستان کی نفرت کے چکر میں ایک آدمی کا کو اسلام کی سرویس نہ کر آپ نے سرویس کر دی لینگویج میں اب اس کے چکر میں ہماری تھیوری بھی ہو گئی چونکہ لوگ ہم پہ بھی دیتے کہ تمہارے بھی کمی ہے بھائی point یہ ہے کہ آپ ایک critical analysis سے گجر the time has come اور آپ اسلام کی سیوہ کریں کیونکہ اس کی وجہ سے عرب نے کہ دیا کہ ہم کوئی munich conference میں عرب گئے انہوں نے کہ ہمارا کوئی territorial revisit کا ارادہ نہیں ہے یعنی pan اسلام کی بات ہم نہیں کرتے میں آپ سے پوچھے یہ بتاؤ how many Arab countries do you know how many Arab countries how many Muslim countries no 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 I don't care about Muslim countries they are not Arabs they are not Arabs اس نے اکیس ہے تم پندر کے نام بتاؤ آج رات کا خانہ میری طرف سے دماغ کے دارو پیتا تھا اور Syrian تھا دماغ کر مس لڑکا تھا اب عشق ہمارے ایسا نہیں ہے تم سیریا میں آؤ بہت شکریہ ڈاک صاحب کہ آپ نے show جائن کی ہے and we thank you very much for watching debate with Pekhar Yousef کے کسی ڈیویٹ آپ سے ملاقات ہوتی ہے تب تک کے